لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نصائے دیدہ کرنا کھیر سے زیاں پائی ان چاند ستاروں نے تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نصائے دیدہ رے عطا کرنا اللہ ہمارے کردہ نہ کردہ صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے یا مالک کل جہاں آقا ہمارے لئے آسانی کر دے فضل فرما دے رحم کر دے اے اللہ تیرے بغیر کوئی بھی ہمارا ساتھی نہیں ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا اللہ ہے تو اللہ ہم پہ رحم کر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے اے اللہ کرم فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہماری اولادوں کو کردار و گفتار کا غازی بنا اللہ جہاں ان کا پیر ہو وہیں خیر ہو قدم قدم پہ فرشتے محافظ ہوں دیسیوں پر دیسیوں کی خیر ہو میرا مالک دیسیوں پر دیسیوں کی خیر ہو جس گھر میں بیٹی ہیں رحمتیں اللہ ان کے لئے نے ایک بار گھر عطا فرما جو بیائیوی ہیں انہیں اپنے گھروں میں عباد و شاد رکھ جس گھر میں بیٹے ہیں انہیں نیک شری کے حیات عطا فرما جو بیائیوے ہیں اللہ انہیں اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ عباد و شاد رکھ اے اللہ ان کی خوشیہ دکھا رزق حلال عطا فرما رزق وسیع عطا فرما ہم پہ وہ کوئی ازمائش نہ ڈال کہ ہم سہار نہ سکے اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سہار نہ سکے ہمیں بے حصہ باخش دے مالک تو ہمارا مالک ہے تو ہم پہ رحم فرما تجھے واسطہ چادر زینب کا تجھے واسطہ ردائے فاطمہ کا اے اللہ ہم پہ اپنا رحم ناصل فرما اے اللہ ہمارے جو بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانییں دور کر دے تو نے کن کہنا ہے فایا کن ہو جانا ہے اے اللہ بیماروں کو شفایت کاملہ اتا فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما جو اتنے بڑے سلاب میں بے بسو یا بے یارو مددگار ہمارے بہن بھائی بیٹے مائے بہنیں بیٹھی ہیں ان کی حصتوں کی حفاظت فرما صحت کاملہ اتا فرما بیماریوں سے نجات اتا فرما ہر بلا ہر دشمن اور ہر قہر سے بچا اللہ ہمارے عمالوں کو اللہ توفیق ہمیں اتا فرما کہ ہم اپنے عمالوں کا خیال رکھیں ہم تیری عبادت کریں تو اسے مدد مانگیں اللہ تو اسے مدد مانگیں روز محشر ہمیں رسوانہ کیجئے گا حضور کے جھنڈے تلے جگہ اتا فرمائیے گا جہاں میں کوسر نبی پاک کے ہاتھوں عطا کیجئے گا اے اللہ اے اللہ پیارے حبیب کے صدقے ہمیں منکر نقیر کے سوالات و جواب کو آسان کر دیجئے گا جب اس جہان سے جائیں باوزوں ہوں ہمارے لب کلمے سے تر ہوں سامنے دیداری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جب ہمیں اری گور اندھیری قبریں تاہد دینے کا روشن اور وسیع ہوں اے اللہ جب اس جہان سے جائیں پاکیسہ ہوں برکت و خیر ہو ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو اے اللہ اس میں اپنی رحمت نازل فرما میرے ملک پہ اپنا کرم فرما اللہ نگبان ہو تو یا اللہ آپ کے ذمہ ہیں اللہ میرے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھ اللہ سب کی خیر ہو سب کی خیر ہو اللہ سب کی دعائیں قبول فرما ہماری زبانوں میں اللہ وہ تاثیر اطا فرما ہم جو تجھ سے مانگیں تو اطا کرے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا تو اپنے شان کریمی کے مطابق اطا فرما اپنے شان کریمی کے مطابق اطا فرما اللہ اللہ میں گناہگار بدکار یا خداوندہ اگر منظور زاری بنا میں او میرا حجت براری یا حبیبی سیدی للہ انظر حالما سیدہ راہ لیلہ یک نظر برحالما تو نیکو کاری اما بد کر دائم جرم و بے انداز و بے حد کر دائم سالحہ دربندے سیاں گشدائم آخر از کرتا پشے ماستائم اے اللہ ہمیں پشے مانی سے بچائیے گا اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیے گا اے اللہ رحم کیجئے گا ہم پہ تجھے واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سلام ان پر کے جن کو سید ابرار کہتے ہیں سلام ان پر کے جن کو دو جہاں کے تاجدار کہتے ہیں سلام ان پر کے جن کو مدسر و مزمل کہتے ہیں سلام ان پر کے جن کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ اللہ ہمیں نیکوں کا لوگوں میں شامل کر دے نبی پاک کی کچہری میں ان روحوں کو اللہ جگہ اطا فرما جو اس جہان سے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس و بری میں عالی مقام عطا فرما اور تم کو بی بی فاطمہ تزارہ کا دامن پکڑ کر جنت الفردوس و بری میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ اس چھوٹی سی نیکی کو توشہ آخرت بنا دے رحم کر رہیمہ اللہ امین سم آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب قبر اندھیری میں گبر آؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری تربت کو للا حضرہ کرنا جب وقت نسائے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کی محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور میری للا ہر ایک دعا رکھنا جب وقت نسائے دیدار عطا کرنا تھیر سے زیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا نہیں آتا نہیں آسی کو للا حضرہ کرنا جب وقت نسائے دیدار عطا کرنا اے سب سے گمبد والے للا حضرہ کرنا جب وقت نسائے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا آمین سم آمین اللہ اللہ رحم فرمانا ہم سب پہ پوری دنیا پہ رحم فرمانا ہر بلا ہر دشمن ہر سہر و جادو سے بچانا ہمارے بچوں کو ہمیں ہمارے ملک کو پوری امت مسلم کو اللہ رحم فرمانا رحم فرمانا آمین سم آمین وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ اللہ ثانی اللہ 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 آج جو دعا آپ نے مانگی اس اندھیری قبر میں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے کھڑکیوں میں سے ایک بنا دے اللہ ہمیں سب جہانوں میں کامیاب فرمائے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے بہت شکریہ